اسلام علیکم میرا نام ہے ماد ویلکم ٹو می چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ٹویٹا کرولا گرینڈی جو کہ ٹویٹا کرولا اس کا سب سے اپ ویریانٹ ہے جس کا انجن اٹھارہ سو سی سی ہے تو اس کی کیا فیول ایوریج آتی ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے برینڈ نیو ٹویٹا کرولا گرینڈی ایٹین ہنڈر سی سی کا انجن ہے اور سیون سپیڈ سی وی ٹی گیئر ووکس اس میں موجود ہے یہ بلکل نیو موڈل ہے جو ابھی ہم شوروں پر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کی فیول ایوریج کے مطلق ہم نے یہ ٹویٹا والوں سے بھی کنفرم کیا اس کے بعد میرے کچھ دوست جو اس گاڑی کو اون کرتے ہیں ان سے ہم نے مکمل ریٹیل لی اور اس کی بنیاد پر ہم یہ ویڈیو کو بنا رہے ہیں تو اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ پچپن لیٹر کا ٹینک ہے فیفٹی فائف لیٹر فیول کپیسٹی اس میں موجود ہے اب ہم اس کے فیول ایوریج کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویڈن سٹی تو یہ گاڑی آپ کو ویڈن سٹی فیول ایوریج دیتی ہے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر کی آٹھ نو کلومیٹر پر لیٹر اور اگر آپ زیادہ لائٹ فوٹ سے چلائیں گے تو پھر یہ دس کی ایوریج تک بھی دے دیتی ہے ویڈن سٹی اور یہ فیول ایوریج ہے ویڈ ایسی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ویڈ ایسی کی اور اگر آپ ویڈاوٹ ایسی اس کو یوز کریں گے جیسے کہ ابھی سردیاں گزر رہی تھی تو اگر آپ سردیوں میں اس گاڑی کو ویڈن سٹی یوز کریں گے تو اس کی فیول ایوریج تقریباً نو سے گیارہ کے درمیان آتی ہے ویڈن سٹی اور اگر آپ اس کو ہیوی فوٹ سے چلائیں گے اس سے فل آٹپوٹ لیں گے تو پھر اس کی ایوریج جو ہے وہ ساتھ آٹھ پہ بھی آ جائے گی ویڈن سٹی میں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لونگ پہ لونگ پہ گاڑی کی فیول ایوریج قدرے بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو لونگ پہ زیادہ ہائی سپیڈ پہ چلائیں گے تو اس کی فیول ایوریج تقریباً بارہ تیرہ پہ بھی آ جاتی ہے تو اگر نورمل بات کی جائے تو لونگ روٹ کے اوپر یہ گاڑی آپ کو فیول ایوریج دے گی تقریباً بارہ سے لے کے چودہ پندرہ کے درمیان ویڈ ایسی اب یہ جو ہم بات کریں فیول ایوریج کی یہ ہے ویڈ ایسی اور اگر آپ اس کو ویڈاوٹ ایسی یوز کریں گے تو پھر لونگ کے اوپر یہ ایوریج آپ کو دے دیتی ہے تیرہ چودہ سے لے کے پندرہ سولہ کے درمیان اور ایک بات اور ہے کہ اگر آپ اس کو لونگ کے اوپر یوز کریں لیکن آپ کی جو ہے سپیڈ وہ زیادہ کم رہے جیسے کہ آپ اس کو اگر ایٹی تک یوز کریں گاڑی کو لونگ کے اوپر تو پھر اس کی فیول ایوریج ہم نے سنا ہے کہ ستارہ اٹھارہ انیس تک بھی چلی جاتی ہے جو کہ ون پوائنٹ ایٹ انجن کے ساب سے کافی زیادہ امپریسیف فیول ایوریج ہے لیکن اس طرح کی فیول ایوریج لینے کے لیے آپ کو گاڑی جو ہے وہ بہت ہی پیار سے چلانی پڑے گی جیسے آپ ایٹی کی سپیڈ کے اوپر کروز لگا لیں پھر آپ لونگ پر چلتے جا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کو گاڑی کافی امپریسیف فیول ایوریج دے دیتی ہے جو کہ ستارہ اٹھارہ کلومیٹر پر لیٹر تک بھی ہے اور اسی طرح اگر آپ آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ اگر آپ اس کے پیڈل شفٹرز کو بھی یوز کر رہے ہیں گاڑی سے بہت زیادہ آؤٹپوٹ لے رہے ہیں اس کو فل جس کو ہم لوکل زبان میں کہتے ہیں کھینچ کے چلا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹھارہ سو سیسی گاڑی ہے اس کی پیک اپ بہت اچھی ہے کرولا گرینڈی جو ہے یہ آپ کو کافی زیادہ امپریسیف پیک اپ دیتی ہے تو اگر آپ اسے فل آؤٹپوٹ لیں گے تو پھر اس کی جو ہے فیول ایوریج لونگ کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ دس بارہ ہی ملے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی اب یہ اوورال جو ہے اس کی فیول ایوریج ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے چلانے کے طریقے کے اوپر کہ اس گاڑی کو آپ کس طرح سے چلا رہے ہیں زیادہ کھینچ کے چلا رہے ہیں تو آپ اپنی فیول ایوریج کو بہت نیچے لےیں گے اور اسی طرح اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ اگر آپ بہت پیار سے چلا رہے ہیں تو اس کی فیول ایوریج جو ہے وہ آپ جو ہزار سیسی گاڑی ہیں اس کے برابر بھی اس سے لے سکتے ہیں اوورال ایک بہت اچھی گاڑی ہے کافی مضبوط گاڑی ہے اور کرولا اپنی سسپینشن وغیرہ کی وجہ سے ویسے بھی پاکستان کی موسٹ فیوریٹ سیڈان ہے تو اس کی لک وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور انٹیریر ایکسٹیئر کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ٹویٹا کرولا گرینڈی کی فیول ایوریج کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ